رند بلوچوں کا اہم ترین ماخذ ہے اور حقیقت میں برا ہوئی رند کو بلوچ کا مترادف سمجھتے ہیں ان کے خالص ہونے پر اس قدر شہرت ہے کہ کئی بلوچ اپنے ذات کو رندوں کا ہم نسل بتانے کی کوشش کرتا ہے فاسی میں اس نام کے معنی عیاش، شورش پسند، لاوبالی اور خطرہ آزما کے ہیں مکران کے علاقے مند میں ان کی بڑی آبادی ہے وہ شوران کے رند انہی کی نسل کے مدعی ہیں دیرہ غازی خان، مزفرگڑ، کھوٹکی، ملتان، جھنگ، شاپور اور ساہیوال میں بلوچوں کی بعض بستیاں ہیں جو رند کہلاتے ہیں زیادہ تر بلوچ رندوں سے اپنا رشتہ جورنے کی کوشش کرتے ہیں ہمسائے ان کا احترام کرتے ہیں اور تمام بلوچ روایات ان کے ہیرو میر چاکر خان رند کے گرد گھونگتی ہیں روایات کے مطابق رند کرمان سے نکلنے کے بعد کیچ اور کولوا میں رہے ہیں جہاں اب بھی رند موجود ہیں پھر سندھ آئے اور وہاں سے پنجاب چلے گئے بلوچ روایتوں کے مطابق میر جلال خان کا بڑا بیٹا رند تھا جس کی سربراہی میں رند گیر اور صدی میں مکران آئے اور تقریباً پانسو سال وہاں رہے رندوں کا زوال انفرادیت پسندی سے منصوب کیا جا سکتا ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا ہے اور جس کیلئے وہ پورے علاقہ میں مشہور ہیں مکرلر نے لکھا ہے کہ اس قبیلہ نے کبھی کسی اقتدار کو تسلیم نہیں کیا اور اس کا کوئی فرد کسی کا تابع نہیں لہذا قبیلہ کا کوئی مسلمہ سردار نہیں ہے اور اس احساس برطری کی ایک مثال ہے کہ جب میر چاکر رند دل لی گیا تو وہ تخت پر بیٹھ گیا اس کے دیگر ساتھی تخت کے بازوئے ہیں اور دیگر حصوں پر بیٹھ گئے ایک ایک کو جگہ نہیں ملی تو وہ تخت کی چوٹی پر بیٹھ گیا جس سے تخت ٹوٹ گیا اور وہ سب گل پڑے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انفرادیت پسندی کی پیدا کردہ دھڑے بندی رندوں کے معاملات کو انتہائی مشکل بنا دیتی اگرچہ وہ بہران میں مشترکہ دشمن کے خلاف اکھٹا ہو سکتے ہیں تاہم ان کے باز اپنی شورش پسندی میں مشہور ہیں رندوں کا بیان ہے کہ ان کے آبا ازداد حلب شام سے کرمان آئے تھے اور دریائے جناب کے ممبا اور دریائے بمپور کے درمیان وہ رہے اور اس کے بعد وہ مکران کی طرف بڑھے لیکن آمد کی تاریخ کا تائین ممکن نہیں یہ کم و بیش عربوں کے ہند پر آتے وقت مانی جا سکتی ہے مقامی معلومات کے مطابق یہ سلطنت خلفہ کے زوال کے بعد رند مکران میں عراقیوں کے جانشین ہوئے ان کی روایات تحفہ الکرام میں قبیلہ کی توسیق و میل جلال خان سے منصوب کرتی ہے جو حارون مکرانی کی اولاد میں سے تھا وہ حجاج پانچ سفر سات اشاریہ کے وقت مکران کا گورنر تھا پندرہویں صدی کے قریب رندوں کا ایک حصہ مشرق کی طرف وادی سندھ اور شمال مشرق کی کلات چلا گیا مشرقی بلوچوں کے منظوم قصوں کا ہیرو میر چاکر اشلو کلات کولوازیریں میں اس وقت پیدا ہوا اس کے بعد مکران میں رندوں کی طاقت کا انہیتات زور پذیر ہو گئی لیکن وہ اب بھی فخر خود پسندی اور بلوچ ذابطہ اخلاق کے سلسلے میں بہت حساس ہیں بالا الزکر ہو چکا ہے کہ رند فارسی کلمہ ہے جس کے معنی عیاش، متوالا اور شورش پسند کے ہیں کہا جاتا کہ میر جلال خود رند تھا اس کی لڑکی مائی جیتو کی شادی حاجی مراد سے ہوئی وہ بھی رند تھا اس طرح میر جلال کے لڑکے رند، لاشاری، ہوت اور کورائی بھی رند تھے یہ روایت کتنی بھی بے اصل ہو مگر اس بات کی نشاد ہی کرتی ہے کہ رند اے بلوچ مختلف قبائل کا مجموعہ ہے مثلا ہوت جو مکران میں قدیم ماخص رکھتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ رندوں سے ان کا کوئی رشتہ ہے مکرانوں کے رندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس قبیلہ نے کسی کا اقتدار تسلیم کیا کیونکہ ان کی جمہوریت پسندی انہیں سردار چنے کا موقع نہیں دیتی تھی یہ کوئی حتمی کھلیاں نہیں ہے ہم مکران کے رندوں کو دیکھ کر اس کا اطلاق دوسرے رندوں پر نہیں کر سکتے ہیں مکران میں دوسرے بلوچ قبائل کا بھی یہی حال ہے مثلا ہوت اور یہ مکران میں ایک گروہ نہیں بلکہ وہ در حقیقت میں چھوٹے چھوٹے آزاد گروہوں کا مجموعہ ہے دوسرے قبائل کی طرح اس میں بھی بیرونی اناثر شامل ہیں وہاں ان میں انتشار کی وجہ سے ان کا کوئی سردار نہیں اگرچہ یہ بہران کے وقت کسی کو اپنا قائد اور ترجمان چن لیتے ہیں مکران میں بلوچ قبائل امتیازی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان کا درجہ حکمران قبائل نوشیروانی، گچگی اور بزنجو کے بعد آتا تھا رند دوسرے قبائل کی طرح ان کے زیر دست تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکمران جب چاہتے ان کا خون بہاتے تھے اور انہیں کسی اختصم کا کوئی معافضہ نہیں دیا جاتا تھا مکران میں رند نوشیروانیوں کے زیر تسلط ہیں اور ان کا وہاں درجہ بالا دستہ دوسرا ہے اس طرح شوران میں بھی رندوں کا مسلمہ سردار موجود ہے اس طرح بلوچوں، براہویوں، جگدالیوں اور جاتوں میں ان بلوچستان کا کون ایسا قبیلہ ہے جس میں رندوں کا ذات موجود نہ ہو اس طرح وہ قبائل جو زیر دست مانے جاتے ہیں مثلا دیوار ان میں بھی رندوں کا ذات موجود ہے خود مکران کے رند نوشیروانیوں کے زیر دست تھے اس طرح شوران رند قبیلہ کا سردار ساروان کے سردار کا زیر دست تھا اور وہ انہیں ایک ہزار لشکری فراہم کرتے تھے بالا الزکر رندوں کی ہمایوں کے دہلی جانے کی تاریخ سے ماخذ نہیں ہے یہ اور رندوں کی دوسری اور روایتیں مری بکتی کے علاقہ لوگ گیتوں میں ملتی ہیں اسے ہم نسلی تفاخل کی وجہ سے اہمیت نہیں دے سکتے اس بحث سے واضح ہوتا ہے رند کوئی نسلی وحدت نہیں ہے بلکہ مختلف نسلی گروہوں کا ایک مجموعہ ہے جو حالات کے تحت متحد ہو گئے تھے میر جلال خان کو رند بتایا جاتا ہے اور اس کے باوجود رندوں کا ذکر سولو صدی سے پہلے نہیں ملتا ہے یہ وہ وقت تھا جب منگولوں اور اس کے بعد تیموریوں کے حملے افغانستان اور ایران پر ہو رہے تھے اس کا مطلب ہے یہ وہ بہادر ہیں جو منگولوں کے خلاف شورش برپا کر رہے تھے اور ان کے خلاف مزاہمت کی ان کی اس بہادری اور شورش زدگی کی وجہ سے انہیں رند کا خطاب ملا ہے ایرانی بلوچستان میں رندوں کا ایک اور ذات بھی ہے اور وہ رندانی کہلاتے ہیں موسیقا 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 موسیقا